اگر آپ بھی ٹریولنگ اور کھانے پینے کے شوقین ہیں تو یہ ویڈیو پیوڑ لی آپ کے لیے اس وقت ہم اکاڑا سے بہاول نگر کے لیے نکل چکے ہیں اور ابھی ہم تقریباً سائی وال کے قریب پہنچ گئے ہیں تو بھائی آج کا بھی لوگ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آج مزا آئے گا بہاول نگر چلتے ہیں ہم خود دکھاتا ہوں کیا سین شین ہے وہاں پہ آج تو مزا آنے والا ہے چلو بس چلتے ہیں پھر جناب خوب سفر انجوائے کر رہا ہوں میں تو گانے شانے چلے ہیں چل محول ہے مزا آ رہے ہیں اچھا سفر گزر رہے ہیں تو بھی ہم رستے میں ہی ہیں بس تقریباً پہنچنے والے ہیں بہاول نگر پہنچ کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک ایسا چلتے ہیں وہاں سب کچھ چلیں بس چلتے ہیں جناب من پہنچ گئے ہیں بہاول نگر اور بائی پاس سے آگے اب جا رہے ہیں شہر کی طرف تو بس رستے سے سویٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد بس پھر چلتے ہیں پہنچتے ہیں اپنی منزل پہ بھائی یہ ہم آگئے ہیں اور یہاں پہ سکول آگیا میرا پرانی یاد دیں کہاں سا ہو رہی ہیں اور انگر چلتے ہیں ابھی ہوتا ہوں میں آپ سے یہ دیکھو ہے سپرنگ پیاد انگلیش امرجن سکول یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ یہ چیزیں دیکھ کے مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے ان سب سے واقف ہوں ایک زندگی کا ٹائم دی ہے میں نے اپنا یہاں پہ دیکھ لیں یار یہ ہے وہ تاریخی گراؤنڈ جہاں پر کرکٹ کا میچ ہوتا رہا ہے اور میرے جتنے بھی یہ سپرنگ ٹائڈ والے فیلوز ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں اس گراؤنڈ کو کمال کا یہاں میچ ہوا کرتا تھا جب ہاؤسز کے میچ ہوتے تھے نا تو کافی کڑاکے دار میچ ہوا کرتے تھے یہ دیکھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور وہ سٹیج ہے جہاں سمبلی وغیرہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جی فوٹبال کے لیے ہے اور جی یہ دیکھو بھائی یہاں یہ لگے ہوئے جھولے شولے بچوں کے لیے اور ادھر جی باسکٹ بال کا بھی انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے ہمارے دور میں بھی تھا لیکن یہ تھوڑا سا مزید بہتر ہو گیا تو ذرا جھولا شولا بھی کوئی لیتے ہیں اور فانشن کرتے ہیں تھوڑا سا لو جی بھائی جھولا چل چکا ہے اور مزے ہی مزے بہت لی ہے میں نے یہ جی اپنے دور میں جب میں بھی یہ بڑھتا تھا مزا آ رہا ہے چھوٹے ہوتے بھی بہت زیادہ لیا ہے کڑکٹی دھوپ میں میں اس پر جھولا لے ہوتا تھا چھوٹے کے بعد آف ٹائم میں اس پر جھولا لے ہوتا تھا آج لبا رہا ہوں میں ہوتا ہے مزے آگے بہت اچھو ہے بھائی یہ موسم دیکھنا یار خودی کیسا شاندار ہوا ہوئے تھانڈ بہت زیادہ تھی کچھ دن پہلے تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے سورج نکلے اور موسم اچھا ہو گیا ہے اب تھوڑا سا نا مزے آ رہا ہے سپرنگ آ رہا ہے نا تو جی موسم اچھا ہے گرمی شرمی اتنی نہیں ہے تو چل محل چال رہا ہے یہاں پہ بھائی جب میں چھوٹا تھا تو اس کے اندر سے گزر جاتا تھا ہمیں موٹا ہوگا وہ انہی بزرا جائے گا اندر سے میں نے صاحب اس کا لگا لیے اس لئے مجھے یہاں سے ہی اس طرح نیچے لیانا پڑے گا یہ دیکھتا ہوں جی اس میں سے گزر ہی نہیں پہار اب میں موٹا ہوگیا ہوں دارہا مجھے اسر میں پڑے گا لگزر مجھے مجھے پڑے گا لگزر مزا آگیا یار پھر سے برانی چیزیں یاد کر کے سیسا اپ این ڈاؤن اپ این ڈاؤن سیسا یار مزا رہا بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یار میں آپ کو اپنی طرح کلاس روم وغیرہ دکھا دوں تو یہ ہم کوریڈور میں سلم جا رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بدنام کلاس وہ ہی رہی ہے جس میں میں ہوں یہ دیکھا جی ابھی کوریڈور ہو رہا ہے یہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا جی کارڈینیٹرز آفیس آفیس اور یہ ہوتی تھی ہماری کلاس تو بلکل کارڈینیٹر آفیس کے سامنے ہماری کلاس تھی تو ہمیں بلکل بھی کوئی شورچرابہ کرنے کی ہلکی سے بھی جرد ہوتی تھی تو فوری کارڈینیٹر آفیسر آ جاتی تھی اور دے دنہ دن کمال کر دیتی تھی ایسی ایسی بیس تھی کہ دنیا دیکھتی رہا جاتی تھی یہ کوریڈور ہے یہ وہی کوریڈور ہے جو اس گراؤن میں کھولے گا اور یہاں سے جی ہم اس کوریڈور میں چلتے ہیں یہاں پر جی کسی دور میں بیڈمنٹن کوٹ ہوا کرتے تھے یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی پری نائنس میں جس کلاس روم میں تھا یہ دیکھیں جی یہ چیرز لگی ہیں یہاں پر بچوں کی ٹیسٹ سیریز چل رہی ہیں میٹرک والوں کی اور ادھر سے جی میں آپ کو اپنی کلاس دکھا رہتا ہوں یہ تھی جی میری پری نائنس والی کلاس اور آگے چل کے جی دکھاتا ہوں میں آپ کو جو تھے جی میٹرک کے سیکشن کے جو ہمارے پاس ہیں کورڈینیٹر تھے ان کا آفیس یہ تھا ان کا یہ آفیس تھا اور پیچھے ہماری کلاس تھی تو کام بلکل ہمارا ایسے بندھا ہوا تھا اور یہاں سے ہم باہر چلتے ہیں تو ہماری کلاس کے بلکل سامنے وہ تھے جی پرنسپل آفیس کسی زمانے میں باقی پھر ہم وہی اس جگہ پہ آگے ہیں جہاں سے انٹر ہوئے تھے اور باقی آپ کو کورڈورز میں دکھا دوں گا پھر کبھی دیکھو جی یہ ہے جی سپرنگ ٹائی ٹاکس یہاں پر بچے اپنے ویوز اور اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں اور ان کو اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک اچھا پلائیٹ فارمز ہے بچوں کے لیے کونفیڈنس بلڈنگ اور ان کے اندر جو ٹیلنٹ آ رہا ہے نا وکیبلری ان کی بٹری ہے وہ یہاں سے بڑا اچھا بڑھ رہا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم اور ہم آ چکے ہیں اپنی بار بی کیو پارٹی سپورٹ پہ اور یہاں پر ہم آگ جلانے کی تیاری ہو چکی ہے ہنگارے یہاں پر ڈال دی ہیں تھوڑے سے جیسے ہی آگ تھوڑی سی جلتی ہے تو ہمارا یہاں پر سلسلہ شروع ہو جائے گا جناب یہ سیخیں لگ رہی ہیں اور اندر کوئلے دہک رہے ہیں تو جیسے ہی وہ دہکتے ہیں تو اس کے بعد ہم اندبار بی کیو پارٹی اپنے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو اور بھی دکھا دوں یہاں پر یہ پڑا اس کو بھی ہم نے سیخوں پہ لگانا ہے اس کے بعد کریں گے کام اپنا سر یہ سیخیں لگ رہی ہیں دیکھ لیں بوٹیاں چڑھ رہی ہیں سیخوں پہ اور اس کے بعد یہاں پر آکے یہاں پانچہ ہوگا یہاں پر جی ہماری سنہری بوٹیاں تیار ہو رہی ہیں پانچ سیخیں ہم نے لگا دی ہیں بار بی کیو کی اور بس یہ اترتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اور بتاتا ہوں کیسی ہے یہاں پر ہماری دو سیخیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں اور اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں پروس لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹیسٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی لذیذ ہے یہ بغیر کسی اگزیجریشن کے یار میں کہوں گا کہ میری لائف کا جو بیسٹ بار بی کیو ہے نا وہ یہ ہی تھا اتنی خستہ بوٹی اور اتنی رسیلی بوٹی کمال بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر نمران بھائی موجود ہیں اور یہاں یہ بار بی کیو ٹیسٹ کرنے سے پوچھتے ہیں جی نمران بھائی بتائیں کیسے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے مشبتہ بھائی جناب صرف ایک ہی سغوات نہیں یہاں پہ ہمارے پاس موجود یہ ہمارے پاس کاجر علوں کو موجود ہے یا یہاں پر ہمارے پاس سمٹ نقیمہ بھی شاہد ہاں کہاں یہ تو بھائی دعوتیں دعوتیں ضیافت نہیں چال رہی ہیں کمال کا باربیگو بنا ہوا تھا اور محول کے پورے پیسے تھے اس کے بعد جو ٹیسٹ نکلے ہیں باربیگو کا وہ 24 آرز اس کی میلینیشن ہوئی ہے اس کے بعد جناب اس کو بنایا ہے تو اندر تک وہ اس کے رس بھرا ہوا تھا کافی مزا آیا ہے کافی زیادہ کھایا ہے میں نے تو مجھے تو بہت مزا آیا ہے بڑے ہی عرصے بعد اس طرح کیا گیٹو گیدر ہوا ہے اور یادگار دن میں سے یہ کوٹ ٹیل ماشاءاللہ سے دہکتے لال کوئی لے اس کا مطلب ہے باربیگو ہمارا ختم ہو چکا ہے باربیگو چہل قدمی کر لیتے ہیں کیونکہ جی باربیگو پارٹی تھی تو سب بیٹھے ہوئے تھے تو زیادہ ہی کھا بیٹھا ہوں تھوڑا سا اور یاد ایک تو اس کا ٹیسٹ ایسا تھا نا کہ ہاتھ رکی نہیں رہا تھا رسیلی بوٹیاں بغیر کسی رائیتیں بغیر کسی کیچپ کے بھی بڑا مزے کا سکھایا ہے یار بڑا ہی اچھا ایونٹ بن گیا ہمارا اور ٹیسٹ ایسا کہ یار اششکر اٹھا تھا میں آج بنایا بھی خود کھایا بھی خود اور بہت مزایا اس کے بعد جی اب ہمت نہیں پڑ دی کہ کچھ اور کھایا جائے چلو بھی پھر نیکس آپ کو اگلے ایونٹ کا بتاؤں گا تو ٹائم ملتا ہے تو پھر دوبارہ آپ سوئی ملتے ہیں تب تک کے لیے اتنے میں ہی گزارہ کرلو یار تیک کیر اللہ حافظ